ہائے گائز ہم دا پاکستانی فیمڈی ریک ہے تو کیسے ہیں آپ سا میرا نام جاد ہے تو ہے بہت بڑا ویڈیو نکل کر رہا گیا چندریان تھری پر آج رات بارہ بجے چندریان تھری رکھنے والا ہے چاند کے سینے پر قدم آئے سینے پر قدم پوچ جگہ پائے آئے کتی تاریخ ہے بھابا آج تو سولہ تاریخ ہے چودہ آگست پاندرہ آگست گزرا ہے ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن کیا بھائی سب یہ اتنا ہو کہ چندریان تھری نے سپیڈ ماری بھی ہو یار کیونکہ ہم لوگ وہاں پر بیزی تھے 15 اگست پر پارک کی ان سیلیبریشن تھے جو ہم نے واش کی ہیں لیکن اب یہ دیکھتے آخر آج رات کو بارہ بجے کیسے لینڈ کرنے والا چندریان تھری تو کانون کرتے ہیں سٹارٹ سترہ آگست کے لیے اس رو کا بڑا پلان دبائیں گے اصلی بٹن اور ٹوٹ جائے گا چندریان تھین دو ٹکڑوں میں جسے دیکھ روس چھوڑیے بھارت کے خلاف شڑینت رچنے والا چین بھی ہوا ہے ران ساتھیوں روس اپنا لونہ 25 کو چھوڑ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید بھارت اس سے ڈر جائے گا لیکن اس رو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ انہوں نے تو ٹویٹ کر کے روس کو بدھائی دی دی ہے اور کہا ہے کہ چلو چاند پر ملیں گے جی ہاں چندریان تھین اس وقت چاند کی گخشہ میں پارکرمہ کر رہا ہے اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ آج سولہ اور سترہ آگست کے دن انڈین سپیس ریسورچ آگنائزیشن ہمارے اس باہو بلی سپیس کرافٹ کا اصلی بٹن دبانے والی ہے جس سے چندریان تھین کے اس چاند کی یاترہ میں دو بڑے بدلاب ہوں گے دراصل پانچ آگست کے دن اس روکے ویگیانکو نے چندریان تھین کو چاند کے گرتوہ کرشن کی اور دھکیل دیا تھا اور اس دوران چاند نے اسے اپنی ایک سو چونسٹھ کلومیٹر انٹو اٹھارہ ہزار چوبھتر کلومیٹر کی انڈاکار کخشہ میں پکڑ لیا تھا جس کے بعد سمیہ سمیہ پر لونر اوربیٹر مینورنگ پپ فارم کر کے لگاتار اس کی کخشہ کو گھٹایا جا رہا تھا اور اب سورہ آگست کی آباد دن ہے جب چندریان تھین کی انڈاکار کخشہ کو گھٹا کر اسے سو کلومیٹر انٹو سو کلومیٹر کی گھولاکار کخشہ میں بھیجا جائے گا یہ پرکریاں ڈی آبٹنگ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس روکے ویگیانکو سے چاند کی پانچوی آربٹ میں ٹھیک اس سمیہ کر چکے ہیں جب یہ چاند کی سطح سے پورے سو کلومیٹر کی اوچائی پر پہنچا دوستو سو کلومیٹر کی کخشہ پکڑنے کی اپرکریاں اتنی اہم اس لیے ہے کیونکہ کسی بھی گھومتی ہوئی چیز کو اس کے انڈاکار راستے میں سے نکال کر گولاکار راستے میں رکھنے کیلئے صحیح رفتار اور اینگل کی ضرورت پڑتی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اسی کخشہ میں چندریان تین کا پرپلشن موڈیول کئی سالوں تک لگاتار یہ گھومتا رہے گا اس لیے اینگل اگر ایک ڈگری بھی ادھر ادھر ہو گیا تو پرپلشن موڈیول ہر چکر میں چاند سے دور چلا جائے گا اور ایک سمیں ایسا آئے گا جب یہ چاند کے گرتوہ کرشن سے نکل کر ڈیپ سپیس میں کھو جائے گا اور اس سے مشن فیل بھی ہو سکتا ہے اس لیے اسرو کے اب ویگیانکو نے اس پروسس کے لیے تگڑی پلاننگ کرے ہیں آج سولہ آگست کے دن چندریان تین کے انجن کا بٹن دبایا جس سے انجن آن ہو کر صبح آٹھ بج کر 38 سے آٹھ بج کر 49 منٹ کے بیچ میں پانچوی ککشا بدل چکا ہے جو 100 into 100 کلومیٹر کی آر بٹ ہوگی دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس پروسس کے سبی سٹپ پہلے سے ہی چندریان تین کے آٹیفیشل انٹیلیجنس ساپٹویر میں فٹ کر دیے گئے یعنی اگر مانو دھرتی سے کوئی چوک ہو بھی جاتی ہے تو آٹیفیشل انٹیلیجنس اسے اپنے آن بھی ٹھیک کر لے گا دوستو یہ خام کتنا مشکل ہے آپ اس کا اندازہ ایسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ روس کا لونہ 25 سپیس کرافٹ آج 16 آغست کے دن چاند کے ککشا میں پہنچ گیا ہے یعنی دھرتی سے چاند کی پہلی ککشا تک کہ یہ سفر کچھ چٹکیوں میں کرنے والا لونہ چاند کی پہلی اور پانچوی آر بٹ تک پہنچنے کے لیے روس کا لونہ آگلے پانچ سے چھے دنوں تک چک کر کٹتا رہے گا اب چاندریان تین کی بات کریں تو آج 16 آغست کے دن 100 انٹو 100 کلومیٹر کے آر بٹ میں دھماکے دار انٹری کرنے کے بعد ہمارا چاندریان اس ککشا میں بس دن آرام سے چک کر لگائے گا لیکن اس سے پہلے 17 آغست کو اسی ککشا میں چک کر لگاتے ہوئے چاندریان تین کا پروپلشن موڈیول اس کے لینڈر موڈیول سے الگ ہوگا ساتھیوں اس پروسس کو کرنے کے لیے سپیس کرافٹ کے دونوں حصوں کو جوڑنے والے حق کھولے جائیں گے جس کے بعد پچھلے حصے کے رفتار دھیرے دھیرے خم کی جائے گی تاکہ آگے والا حصہ اپنی ککشا میں آگے بڑھ جائے اور بینہ کسی نقصان کے دونوں حصے الگ ہو جائے اس کے بعد چاندریان تین کا لینڈر اور پروپلشن موڈیول دونوں ہی چاند کے 100 انٹو 100 کلومیٹر کی ککشا میں الگ الگ گھومتے رہیں گے پروپلشن موڈیول تو یہاں اسی طرح سے چکر لگاتا رہے گا لیکن 20 اغسط کے دن چاندریان تین کا وکرم لینڈر اکیلے ہی چاند کی آر بٹ کو اور کم کر کے 100 انٹو 30 کلومیٹر کی آر بٹ پکڑے گا اور جہاں سے 30 کلومیٹر کی اچائی سے وہ اپنی رفتار کو دھیرے دھیرے کم کرتے ہوئے چاند کی سطح کی طرف بڑھے گا بتا دیں کہ اس دوران پہلے تو لینڈر کی رفتار کو بڑھا کر اسے سطح کی طرف دھکیلا جائے گا لیکن سطح کے خریب پہنچتے ہوئے اس کے رفتار کو دھیرے دھیرے کم کیا جائے گا جو کام اس میں لگے لیزر، آلٹی میٹر اور لیزر، جوپلر، ویلوسی میٹر سنسرز کی مدد سے کیا جائے گا دوستو لینڈن کے دوران چاندریان تین کے وکرم لینڈر کی رفتار کئی ہزار کلومیٹر سے گھٹا کر صرف سات دسم لب دو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کرتی جائے گی جس سے یہ چاند کی سطح کو چھوٹے ہی رفتار سے آنے والے پریشر کی وجہ سے ٹوٹ کر بخرکہ جائے اور چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کر پائے اس طرح سے اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے تئیس اغسط کے دن شام کے خریب پانچ بچ کر سین تالس منٹ پر چندریان تین کا وکرم لینڈر چاند کی سطح پر قدم رکھے گا جس کے بعد یہ اگلے ایک لونر دن یعنی پرتیوی کے چودہ دنوں تک چاند پر ایکسپیرمنٹ کرے گا جس میں اس کی سہائتہ اس کے اندر موجود چھے ٹائروں والا چھبیس کلو کا روبوٹ یعنی پرگیان روو کرے گا جہاں وکرم لینڈر میں چاند کی سطح پر ٹرابل کرنے کے لیے کوئی ٹائر نہیں لگے ہیں بلکہ یہ تو صرف ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنا کام کرے گا اور اپنے اپکرنوں کی مدد سے یہ ڈیٹا کھلٹ کرے گا جبکہ دور دراز کے علاقوں میں ڈیٹا کھلٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چاند پر بھیجے گئے پرگیان روور کا استعمال کیا جائے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویگیانک ڈیٹا کے سوائے کچھ دعویٰ نہیں کرتے ایسا میں اسرو کے چیف ایس سومنات نے چندریان تین کو لے کر ایسا دعویٰ کر دیا ہے جو سن کر آپ کا سینہ غرب سے چوڑا ہو جائے گی اور بھارت کے دشمنوں کی ٹینشن بڑھ جائے گی دراصل ایک پریس کانفرنس میں اسرو کے پرمکھے ایک سومنات نے کہا کہ اب چندریان تین کو کوئی نہیں روک سکتا اور چندریان تین کا وکرم لینڈر کسی بھی حال میں چاند کی سطح پر سوائل لینڈنگ کرے گا آگے انہوں نے بتایا کہ اگر چندریان کے دو انجن بند بھی ہو جاتے ہیں یا سارے سنسر کا غام کرنا بند ہو جاتا ہے تو ابھی یہ چاند پر لینڈ کرے گا کیونکہ چندریان تین کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ لینڈ کر کے ہی دم لے گا آئے 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 اور بھائی آج رات کو بھائی لینڈنگ شروع ہو رہی ہے چندریان تین کی اور بھائی چندریان تین رچنے والا ہے تیاس اور بنانے والا ہے ورلڈ ریکارڈ یار یقین مانو پندرہ آگست سیلیبریشن ہے بھائی چاند کی سمجھ کے انہوں کے سینے پہ قدم رکھ دے گا بھائی نا سینے پہ قدم رکھ دے گا اور بھائی لینڈنگ آج رات کو بارہ بجے بھائی چندریان تین یوں نیچے شروع کر دے گا اور اسے وہ علاق ہو جائے گا ماندب لینڈر علاق ہو جائے گا دوسرے جو پیچھلا حصہ وہ علاق ہو جائے گا وہ اپنی جس پیچھے کا پہ جانا ہے اس نے چلا جائے گا اور بھائی یہ سیٹ پیچھے رہ جائے گا اور لینڈر بھائی صاحب لینڈ کرے گا چاند پر اور بھائی صاحب وہ وہاں پر اس کے اندر سے روبورٹ والا نکلے گا اور بھائی وہ پھر پورے چاند پر گھوم کے بھائی ڈیٹا کلیکٹ کرے گا یہ خالی کھڑا رہا ہے گا وہ روبورٹ سب کچھ کرے گا اس میں اندر سینسر ایسے لگی ہر چیز کلیکٹ کرے گا ہو دی اور بھائی جو روبورٹ کلیکٹ کرے گا وہ علاق وہ علاق وہ نیچے چیزیں بھیجیں گے اوہ یار آج رات کو بارہ بجے میں کہتا ہوں اسرو کا یہ ورڈ ریکارڈ بن جائے گا اور بھائی صاحب آج رات کو بارہ بجے اسرو کا نائٹی فائف پرشنڈ مشن بھائی سکسیسفل ہو جائے گا بلکل وجہ کوئی ایک چودہ پندرہ گاس تو انڈیا نے بنایا ہے جیشن آزادی کے ساتھ ایک ریویا گاس تانے والا یہ بھی جیشن ہے اور آج رات کو بارہ بجے کا الگ جیشن ہو گا یہی تو بات ہے کہ بھائی جب نائٹی فائف پرشنڈ مشن انڈیا کا سکسیسفل ہو جائے گا اور بھائی انڈیا کے اسرو کے ہیڈ نے بھی یہ بات آج کر دیا پیرس کانفرنس میں آ کر چندریانتری کو کسی کا باپ بھی لینڈ کرنے گا بلکل یہ انہوں نے بولا ہے اگر کوئی نیچے خرابی بھی آجی وہ خود ایڈل کرے گا کوئی روک ہی نہیں سکتا کتنی بڑی کمیابی ہے بھائی بات انہوں نے پہلے بولی دیا آج بولا کہ کسی کا باپ اس کو لینڈ کرنے گا نہیں نہیں روک سکتا سمجھ جاؤ کہ بھائی بھارک کے اتحاس رچنے کا ٹائم آگیا ہے بیار آپ کے کیا تھوٹ ہے ہی دری ویڈا ختم کرتے تو بھائی